چاہتا کہ میرا رب جب مجھ سے پوچھے کہ عمر امت کی باگ دوڑ کس کو دیکھے آیا تھا تو میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ جواب میں یہ کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو دیکھے آیا تھا نہیں نہیں میں کہنا چاہتا ہوں رب کی بارگاہ میں اللہ میں اس کمیٹی کو سون پایا تھا جس کمیٹی کے ارکان کو تیرے نبی نے اپنی زبان اقدس سے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی اپنے بیٹے پر نہیں میں بچا تھا اور جس نے اصول بزا کیا تھا سن لو آج اللہ کی رحمت سے یہ مسئلہ بھی جس نے کمبہ پروری خیش پروری کی جرک آتی تھی یہ کہہ کر کہ جب وقت آخر آیا مجوسی نے آپ کی پشت مبارک پہ خنجر دوار کیا آپ زخمی ہو کر گھرے موت کی بے ہوشیاں تاری ہوئیں تو آپ نے اس وقت ان لوگوں کو بلایا جن کو نبی کائنات نے نام لے کے جنت کی بشارت دی تھی کل کتنے لوگ تھے دس فاروق کے زمانے میں کتنے زندہ تھے سات آٹھ میں خود فاروق تھے ساتھ تھے زندہ آٹھ میں خود کل دس تھے ایک ستی کی اکبر فاروق عاظم عثمان زنورین علیہ مرتضی طلحہ صبح عبد الرحمان ابن آو حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ اور حضرت سعید ابن آس رضی اللہ تعالی عنہم عجمہ صدیق بھی فوق ہو چکے تھے اور حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی فوت ہو چکے تھے باقی کتنے آٹھ باقی کتنے آٹھ چھے کے لیے حکم دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیقا منتخب کر لے منتخب کتنے چھوڑے چھے باقی کتنے تھے سات کل کتنے تھے سات خلاوت کتنے لوگوں میں محدود کی چھے میں سات ماہ کو کیوں نکالا جانتے ہو چھے کو مقرر کیا عثمان کو علی کو کتنے دو طلحہ اور زبیر چار عبد الرحمان اور ساد ابن ابھی باقی چھے کو مقرر کیا سات ماہ کو نکال دیا پوچھنے والے نے پوچھا ان چھے کو کیوں مقرر کیا کہا یہ وہ ہیں جن کا نام لے کے نبی نے جنت کی بشارت دی رب پوچھے گا امت کی باق دور کے لیے کن کو مقرر کیا تو میں کہوں گا اللہ ان کو جن کے نام لے کے تیرے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی انہوں نے کہا سات ماہ بھی تو ہے آنکھوں میں آنسو آگئے کہا سات ماہ بھی ہے کہا اس کو کیوں نہیں رکھا کہا اس کو اس لیے نہیں رکھا کہ یہ عمر کا پہلوئی ہے یہ عمر کا بینوئی ہے اور میں قیامت کے دن چاہتا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ آتے ہوئے مسلمانوں کے اقتدار کے لیے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں اپنے رشتہ دار کو بھی رکھ دیا تھا اتنا اتنا احساس کہ اپنے رشتہ دار کو نبی کی زبانِ اقدس سے جنت کی بشارت پانے کے باوجود خلافت کمیٹی میں رکھنا گوارا ان کو کہتے ہیں خلافت اپنے کمبوں کو دے گی کس کمبے کو دے گی یہ ہمارے نصیق تو قابل اعتراض ہو تو ہو تمہیں کیا خیف ہے کہ باپ کے بعد بیٹا اور ان کو یہ بات کہنے کا کیا حق ہے جن کے مذہب کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد پوتا پوتے کے بعد پڑ پوتا پڑ پوتے کے بعد اس کا بیٹا اس کے بعد اس کا بیٹا اس کے بعد اس کا بیٹا اور جن کی امامت چلتی ہی نسل میں ہے ان کو معاویہ بے اعتراف کا حق کہاں سے مل گیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی